وَحْنُ وَتَمِ اللِّسَانِ يَفْتَهُ كَوْلِ اللَّهُمَ انفعنی بِمَا أَلَّمْتَنِي بَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي لَذِنِي يَلْمَا اللَّهُمَّ سَلِّي عَلَى مُحَمَّدُ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ كَمَا سَلِّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ وَبَارِقْ أَلَى مُحَمَّدُ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ كَمَا بَارَقْ قَالَ آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حْبِيدٌ مَّجِيدٌ أما بعد فإن خير العديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وعليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشغل نور محدساتها وكل محدسة بدا وكل بدعة زلالة نعاید اور مسررت موقع ہے کہ اس مجلس میں امام بخاری امام بخاری کی صحیح اور صحیح بخاری کی آخری حدیث کے حوالہ سے گفتگو ہوئی جا رہی ہے تمام علماء اکرام اور مشایخ عظام مزرگوں بھائیوں اور دوستوں کا شکریہ دا کرتے ہیں جن کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی اور اپنے علماء کی موجودگی میں کچھ کہنا میرے لئے جسارت سے بھی کم نہیں اللہ تعالیٰ میری جسارت کو معافی ہونا ہے موضوع طویل ہے وقت قلیل ہے اتنے مختصر وقت میں میں تین اہم پہلیوں کا احاطہ کرنا مشکل نہیں محال ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے چند دوزار اشارت پیش کرتے ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک سو چرانوے ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور دو سو چھپن میں پوت ہوتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور دیگر آئمہ حدیث جو آیت کریمہ آپ کے سامنے اعتلاوت کی گئی ہے اس کے اول اور صحیح اصلاح ہیں اللہ تعالی نے یہ بات سرمای ہے کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے اعتلاوت کسی اور راستے پر چلتا ہے جس طرف یہ پھرے کام اس کو پھر دے گے ہم اس کو جہنہ میں ڈالیں گے جو بھرا ٹکانہ ہے بات تو یہاں تک کلیر ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ باعث ہے عذاب کا ساتھ سبیل مومنین کا کیوں ذکر کیا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اور مخالفت سبیل مومنین کے بغیر معلومی ہی نہیں ہو سکتی محدثین وہ فق وہ عظیم لوگ ہیں جن کے راستے کو اللہ تعالی نے مومنوں کا راستہ کرا دیا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عیمہ مسلمین عیمہ حدا عیمہ محدثین کے راستے پر چلنے کی توفیق پر شکل یہی رائے حق ہے اور اسی کو محدثین عظام نے مدلل و نبہم کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں والذی بعث پیل امیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتہی و یذکیہی و یعلمہم والکتابہ والحکمہ و ان کانو من قبر الرقی زلال مبین و آخرین منہم لما یلحکو بہم اللہ نے امیوں میں رسول بھیجا جنہیں نبی پاک کی بیسط امیوں کے لیے صحابہ کے لیے جو عرب تھے آخرین جو ان کے بعد آنے والے منہم جن کا تعلق اصحاب سے ہوگا عقیدہ اور عمل کے حوالے سے ان کا تعلق صحابہ سے ہوگا منحج کے اطبار سے دلیل کے اطبار سے حجت کے اطبار سے وہ صحابہ سے معافتت رکھتے ہوں گے لما یلحکو بہم وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے بگر ضرور بھی ضرور پیدا ہوں گے اور ضرور بھی ضرور صحابہ کے منحج پر چلیں گے تیسری آیت وَالصَّابِكُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ وَالَّذِي نَتَبْعُوهُ بِعِسَانِ رضی اللہ عنہم ورزوان محاجرین و انسار ان پر اللہ کی رضوان ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا انہیں اللہ کی رضا مل گئی وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور وہ جو محاجرین و انسار کی پیروی کرتے ہیں احسان کے ساتھ صحابہ کے لئے رضا مشروط نہیں صحابہ کے بعد آنے والوں کے لئے رضا مشروط ہے احسان کے ساتھ اس آیت کے اول مصداق محدثین عزام عیمہ الْسُنَّقِ وَالْجَمَاتِ جنہوں نے صحابہ سے عقیدت محبت رکھتے ہوئے ان کے عقیدہ اور ان کے عمل اور علم کو اپنا دین بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لَمَّا يَلْحَبُوْبِهِمْ عیمہ محدثین کے لئے اس میں موزا جان فضا ہے بشارت ہے خوشخبری ہے اور صحیح مسلم میں سجیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْقَانَ الدِّينُ عِمْدَ السُرَيَّ لَنَا لَهُ رِجَالٌ وَرَجْلٌ مِنْحَا اُلَائِ دین اگر سرئیہ ستارے پر بھی ہوتا اہل فارس میں سے بہت سارے یا ایک ایسا فرد ہوگا ایسا شخص ہوگا وہاں سے بھی حاصل کر لے گا اس حدیث کے اول مصداق امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ امام مسلم امام عبود عبود امام ترمدی بن عباجہ یہ سارے کے سارے فارسی تھے عجمی تھے ان کا شمار آخرین منہوں میں ہے اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے احسان کے ساتھ محاجرین و انسار کا اتباہ کیا یہی وہ ہیں کہ جنہیں قفیدہ عمل کو اللہ نے سبیل مومنین کرا دیا جن میں امام ابو حاتم الراضی امام ابو ذرع الراضی بھی ہیں رحمہ اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک عجوبہ کہہ دیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں ہمارے علم و رکل کی انتہا ہوتی ہے وہاں بخاری کی ابتداء ہوتی ہے بخاری کی ایسا چشمیں فلک میں نہیں دیکھا اگر ساری دنیا چراب لی بھی ڈھونڈے بخاری جیسا نہیں تلاش کر سکتے بخاری کو اللہ نے عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا بخاری امام تھا حدیث میں تفسیر میں فق میں رجال میں تاریخ میں بخاری کی کیا عظمت ہے علامہ انبر شاہ کاشمیری دوبندی داران دوبند کے شیخ الحدیث اپنی املائی کتاب العرف و شزی کے اندر فرماتے ہیں کان شمس السماحات الفن کان شمس السماحات الفن زمین پر رسول اللہ کی حدیث کا ایک سورج تھا جو آسمان کی بلندی پر جا چند تھا یہ بخاری ہیں رحمہ اللہ تعالی ساری دنیا ان کی شان میں ردب الحسان ہے آپ بالاجماع بالاتفاق سکا ہیں محتبر ہیں مجد ہیں آپ جیسا جر و تعدیل کا امام روح زمین پر پیدا نہیں ہوا اللہ نے آپ کو جامع کمالات بنایا تھا امام بخاری اس امت کے محسن تھے آج جو ہمارے پاس خیر ہے وہ امام بخاری کی وجہ سے ہے مارفت نوم الحدیث حاقے میں حسن سنس کے ساتھ ایک روایت ہے حافظ ابو العباس محمد بن عبد الرمان دگولی وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل بغداد نے امام بخاری ایک طرف خط لکھا المسلمون بخیر انبار بگیتا لہوں وَلَيْسَلُ خَيْرُ مِهِنَةُ تُفْ سَكَتْ امام جی آپ دنیا میں ہیں تو خیر ہے آپ دنیا سے چلے جائیں گے خیر اٹھ جائیں گے اللہ تعالی نے امام بخاری کو خیر کا مبا بنایا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شگر کا امام مسلم ہے جو امام مسلم کو نہیں جانتا وہ امام بخاری کو کبھی سمجھ نہیں سکتا اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی جیسا امام محدث چشم فلک نے نہیں دیکھا اور مسلم امام بخاری کی بردت ہے امام درکتری رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے لولا البخاریو لما عذاب مسلم و لجا تاریخ بغنات میں تاریخ نساطر میں سیسند کے ساتھ امام درکتری کا کول ہے بخاری نہ ہوتے تو مسلم کی جان پچان بھی نہ ہوتے مسلم کو اللہ رکھو العالمین نے عزت مقام و مرتبہ اور رفت اتا کی تو امام بخاری کی تفیل اتا کی امام مسلم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے شاہ کے موطرم آپ سے گلد کوئی حاصل انسان رکھ سکتا ہے وَعَشَدُ عَن لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِسْلُك میں شہادت دیتا ہوں آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی آپ نے شیخ امام بخاری کے بارے میں فرما دے ایک اور کہو لے مرفت اللوم الحدیث حاکم حسن صلی اللہ تعالی امام مسلم رحمت اللہ تعالی آئے امام بخاری کا ماتا چُمہ جَعْنِ حَتَّى اُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ يَوْسَادَ الْاستَاذِينَ وَسَيِّدَ الْمُحَدِّسِينَ وَطُبِیبَ الْحَدِيثِ فِي الدَّلِهِ مجھے اجازہ دیجئے میں آپ کی قدم بوسی کروں آپ کی قدم چُملوں اے استاذوں کے استاذ اے محدثین کے سردار اے الہِ حدیث کے ماہر امام مجھے اجازہ دیں میں آپ کی قدم بوسی کروں امام ابن خزیمہ رحمت اللہ تعالی تیر سو گیارہ حدیمی فائدہ ہوتے ہیں فوت ہوتے ہیں امام ابن خزیمہ رحمت اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ تَحْتَ السَّمَا لَيْسَ تَعْتَ عَدِيمِ السَّمَا نہیں مَا رَئِتُ تَعْتَ عَدِيمِ السَّمَا آلَمَ بِالْحَدِيثِ محمد ابن اسماعیل البخاری ابن خزیمہ رحمت اللہ تعالی امام العلماء کے لقب سے ملقب ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے اس لیلی فام چھت کے نیچے حدیث کا بڑا آلِ امام مخاری سے بڑھ کر نہیں دیکھا یہ ابن خزیمہ رحمت اللہ تعالی آپ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں ہر دور کی علماء و حدثی امام بخاری کی شان میں رب و نسان رہے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالی نے حدث ساری مقدمہ فتح الگاری کے اندر ایک بڑی خورصورت بات بچی ہے یہ قفائت کرتی ہے امام بخاری رحمت اللہ کی بارے میں فرماتے ہیں لَوْ فَتَخْتَعْ بَابَسَنَاءِ لَعِمَّةِ مِنْ مَنْ تَعْخَرَا نَسْرِ لَفَنَلْكِ الْقَاسِ وَنَفِذَتِ الْعَنْفَاسِ فَذَاكَ بَحْرٌ لَعَذْثَائِ لَجَوِ امام بخاری کا دور تو دور عظیم دور تھا محتسین عزام آپ کے استاذ اور شگل تھے امام بخاری کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد علماء امت نے بخاری کی اس قدر سنا اور مدہ کی ہے اگر اس مدہ کو جمع کرنا چاہے لَفَنَلْكِرْتَاسِ کا کاغذ ختم ہو جائیں گے وَنَفِذَتِ الْعَنْفَاسِ لِکْنِ وَانِهِ بخاری تو سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کیا شان رکھتے تھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی جو شعر بخاری ہیں انہوں نے امام بخاری کی شان میں دو قلبیں کہے ہیں اگر میرے پاس آبِ ذر ہو تو اس دنیا کی در دیوار پر لکھ دوائے جبل الحفظ جبل الحفظ امام الدنیا فی فق الحدیثی کرتے بخاری حافظہ کا پہاڑ تھا فق حدیث میں دنیا کا امام تھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے کئی اعزازات ہیں بنیادی طور پر چار اعزاز اس امت کو بخشے ہیں آپ نے پہلا ہی ہے کہ صحیح حدیث کا بجموعہ سب سے پہلے ضروری زمین پر امام بخاری نے جمع کیا ہے ہر حدیث کے صحیح ہونے پر امت کا اجوا نمبر دو ہر حدیث وہ امت کی طرف سے تلقی ملی ہے یہ اعزاز امام بخاری کے تنمیزِ ارشد امام مسلم کو حاصل ہے دنیا میں بخاری اور مسلم کے علاوہ یہ اعزاز کسی تیسرے انسان کو نہیں ملا جبکہ پہلے بھی کتابیں لکھی گئیں وقتہ امام مالک کے بارے میں امام شاقی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صحیح ترین حدیث کا مجموعہ محبتہ امام مالک ہے بعد میں اللہ نے بخاری مسلم کو عظمت بخشی محبتہ سے بھی خیق ہو گئی ہے دوسری راہ جو امام بخاری نے امت دکھائی اتنی مشکل تھی اتنی مشکل راہ ایک فرد بھی اس راستے پہ نہیں چلا امام بخاری نے احدیث کو جمع کیا تقرار کے ساتھ جمع کیا امام بخاری نے صرف تقرارِ حدیث نہیں بلکہ اس تقرار سے امت کو فیدہ اس سے بات اور اس سے دلال کی صورت نہیں دیا پوری کتاب امام بخاری نے اس سے بات اور اس سے دلال سے بھر دیا کوئی محدث ایسا نہیں آیا جس نے امام بخاری جیسی فقہ حدیث پر پوشش کیا نہ مسلم نہ ابو دوو نہ ترمزی نہ ابن ماجہ نہ نسائی دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں آیا تیسری بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حد تل مکتور حد تل وفا ہر باب میں ہر باب میں قرآنی آیاز تکی ہے یہ انداز پہلوں میں اور بعد میں نہیں ملتا یہ طریقہ یہ اسلوب دنیا میں صرف اور صرف امام بخاری کیسے میں آیا امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں دین ہیں حدیث کو قرآن سے جدا نہیں کی جا سکتا اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شروع میں سات حدیثیں لائی ہیں بطور مقدمہ کے اور بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث وہی ہے یہ حدیث وہی ہے یہ دین ہے اس دن ہم جی نہیں سکتے ہم نے آپ کی طرف وحی کی جسے نو نبی کی طرف وحی کی نبیوں والی وحی آپ پر کی امام بخاری بتانا چاہتے ہیں یہ حدیث میں وحی ہے منزل من اللہ ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ نے عضبتوں کا اس سیارہ بنایا اور امام بخاری نے ایسی کوشش کی دنیا کو برطہ حالت میں ڈال دیا امام رحمہ اللہ تعالی نے جو کتاب لکھی وہ آسخ القتب ہے اور اس کتاب کو تین اعزازات حاصل ہیں کہ اس کتاب کے حوالے سے دنیا میں تین اجماع ہوئے ہیں پہلا اجماع بخاری کے نام پر صحیح البخاری یہ اجماعی نام اتفاقی ہے علامہ ابو العباس پرطمی رحمت اللہ نے المفہم کے اندر آپ سے تو شکر میں پہتو یہ بات لکھی ہے انہا قدر اجماع ہو اللہ تلقی ہے ماں بسم صحیحین القادہ کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری اس کا نام ہے صحیح البخاری اس نام پر اجماع ہو چکا ہے جس طرح مسلم کی صحیح مسلم پر اجماع ہے او قادہ یا معاملہ اجماع کے طریق سر ہے پہلا اجماع بخاری کے نام پر دوسرا بخاری کی حدیث کے صحیح ہونے پر آپ نبو میرحم اللہ تعالی 676 میں فوت ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں اتفق العلماء رحمہ اللہ علا اسخن قدر بادر قرآن العزیز الصحیحان البخاری ومسلم وَتَلَقَتْ عُمَلْ عُمَّةِ علماء 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 اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین دو کتابیں ہیں ایک بخاری اور ایک مسلم اور دونوں کو تلقی بلکبول امت حاصل ہے جب سے امام بخاری نے مباری لکھی امام مسلم نے صحیح مسلم لکھی امت نے دونوں کو ہتھ و ہاتھ نہیں لیا اللہ نے دو کتابوں کو شرف پرشا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے گنجینے اور قدینے ہیں جو امام بخاری کی برکت ہے ہمارے پاس ہم اس ور اللہ کا جتنے شکر ادا کریں کم ہے اور تیسری بات بلکیسی کی ساتھ شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ نے اپنی طاوت الکبرہ کے اندر یہ بات دیکھتی ہے لئیسے تحت عدیم السلام کتابوں کتابوں اسکھوں من البخاری اسکھوں من سحیل بخاری وہ مسلم بعد القرآن اس نیلی فارم چھت کی نیچے اس آسمان کی نیچے ضروری زمین پر بخاری مسلم دو سحیل ترین کتابیں ہیں یہ اتفاق ہو گیا اور حافظ ابن قصیر احمد اللہ تعالی جو بخاری کی اشارے بھی ہیں البدایہ ونہایہ کے اندر بڑی خوبصورت والی کی ہے عجمع علا ثبوت ہی وسیط معاف بھی ہے آن الاسلام بخاری کی ثبوت پر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ مخاری کی مخاری سے لزمت پر اس کتاب کی ثبوت پر اور جو کش اس کتاب کے اندر ہے اہل اسلام کا اس کے صحیح ہونے پر اجماع ہو گیا ہے صحیح بخاری مسلمانوں بہت صحیح حدیث کا سرمایہ مقیرہ ہے وائلی سجدی چار سو چوانیس عجری میں بہت ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں علماء کا فقہہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ مجھ پر میری بیوی حرام مجھ پر میری بیوی اطلاق اگر مخاری مسلم میں کوئی رب پر فو متصل ضعیف حدیث ہو علماء کا جو اس کی بیوی کو اطلاق نہیں ہوگی مخاری مسلم میں کوئی ضعیف حدیث نہیں آئے یہ امت کے علماء کا اتفاق ہے اور اس سے بھی آگے چلیے حبت اللہ اللہ لالکائی رحمہ اللہ تعالی جو چار سو اٹھارہ جن میں پیدا ہوتے ہیں خطیب ودادی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب علی اتجاج بھی شافی کے اندر صحیح سند کے ساتھ ان کا ایک کون لکھا ہے ریتو رسول اللہ صلی اللہ فی المنامی لالکائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سوائے وچا رسول صلی اللہ کو خواہ میں دیکھا ما تکونو فی صحیح البخاری اللہ نے مو فرمائیے صحیح بخاری کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا بخاری تو صحیح کتاب ہے جہاں ائمہ بیت زبان ہو کر صحیح بخاری کی حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ فرمان جو ایک امام کے خواب کی صورت محمد کے سامنے آیا ایک بہت بڑی تعیید ہے بخاری صحیح کتاب ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا شان والے امام تھے علامہ اینی نے صحیح بخاری کی مطلق ادباب نکل کی امدت القاری کے اندر وَبَحْرٌ يَتَلَاتَمُ أَمْوَاجَ وَبَحْرٌ يَتَلَاتَمُ أَمْوَاجَ رَائِتُ النَّاسَ يَدْفُلُونَ فِيهِ اَفْوَاجَ فَمَنْ خَاضَ فِيهِ فَاضَ فَمَنْ خَاضَ فِيهِ زَفَرَ بِكَرْزِ لَا يَنْفَدُ عَبَدَ وَفَاضَ بِجَوَائِ حِلَّتِ لَا تُبْقَ عَدَ وَائِنی کیا کبال کی بات کی ہے بخاری تھاٹھے بارتا ہوا سمندر ہے جس میں ہر وقت تو بیانی آئی رہتی ہے ہر وقت تھاٹھے بارتا ہوا سمندر میں نے امت کے علماء کو اس کے اندر ووتا زن ہوتے بھی دیکھا ہے جو بھی بخاری میں ووتا زن ہوا کیمچی جواہر لا تعداد یواقیت اپنے ساتھ اٹھا کر لیا ہے اور ایسے ایسے خزانے لیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئے صحیح بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسا احتمال کیا آج بخاری کے بہت سارے دشمن ہے جو بخاری کو گرانا چاہتے ہیں مگر بخاری کو گران نہیں سکتے بخاری کو گرانا چاہتے ہیں اتنا مختبر یہ حدیث کا زخیرہ ہے اتنا مختبر زخیرہ ہے جب تک بخاری ساونے سے نہیں ہٹے گی حدیث پر کوئی بار بھی ملکرین حدیث کا کامیاب نہیں ہو سکتا چودہ سو چور ترتالیس ہوگا بخاری کو کوئی نہیں گرانا اور انشاءاللہ کیامت تک بخاری کو کوئی نہیں گرانے گا بخاری ازمتوں کا امام تھا آپ کی کتاب کی کیا شان ہے بخاری یوں سمجھے جس طرح صحابہ محمد میں عبو بکر ہے محدثین میں امام بخاری ہے امام بخاری کو اللہ نے برکتیں عطا کی تھی امام مخاری خود برکت ہے احمد رحمت اللہ علیہ کی امام اہل سنہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے آپ شکر تھے آپ کو معلوم ہے کہ جب بغداد میں فتنہ خرق قرآن میں مدار ہوتا تھا امام رحمت اللہ تعالی کو کتنی صعوبتیں اور تقالی برداشت کرنا ہوئیں اس موقع پہ امام محمد رحمت اللہ کا مقدمہ امام مخاری نے لڑا تھا خلق و فال عباد کتاب لکھی اور دنیا کو بتایا الفاظنا بالقرآن مخلوقہ بلکہ یہ کہا امام مخلوقہ المقروع والملفور ہوا کلام اللہ لیسے بھی مخلوقہ یہ امام مخاری نے مقدمہ لڑا اور صحیح مخاری کے آخر میں امام مخاری نے قرآن کریم کے حوالے سے پچیس باب کہنے کی ہیں محتضلہ اشائرہ مخلوقہ جامعہ سب کا رد کیا سب کا رد کیا قرآن کے حوالے سے لوگوں نے جی گمرہیاں اور گلاتیں پھیلا رکھی تھی امام مخاری نے سب کا رد کیا امام مخاری کی مخاری کیا شانواری کتاب ہے محمد مجیسو فربری جن کا نسخہ ہمارے پاس ہے یہ کہتے ہیں تاریخ برداد میں ہے کہ صحیح مخاری امام مخاری رحمہ تعالی سے نموے ہزار لوگوں نے سنی کتنے لوگوں نے نموے ہزار لوگوں نے سنی یہ تواتر روحی زمین پر کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوا کوئی مخاری کو کیسے گرا سکتا ہے پھر سماعات ہوئے کراات ہوئی امام محدثی نے مخاری کو مطلن اور سندن یاد کیا اس زمین پر کتنے لوگ تھے جن کو مخاری کی سندھے اور حدیثیں یاد تھیں امام بیکی کو مخاری یاد تھی امام حاکم کو مخاری یاد تھی دیگر امام کو مخاری اور مصر دونوں یاد تھی اتنی شان والی کتاب ہے اور بخاری کی تقریبا ساری کی ساری حدیثیں مطلن اور مالک میں مصرد حمیدی و مصرح احمد کے اندر موجود ہیں بیالفاظ دیگر بخاری مسلم ساری کی ساری مصرح احمد کے اندر موجود ہیں مگر امام بخاری میں انہی حدیثوں کو مضبوط سندوں کے ساتھ اور اپنی سندوں کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر ذکر کر دیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایسا اعتنام دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہاں صحیح حدیث کا مجموع امام مسلم نے جمع کر لیا آپ نے استاد کی پیروی میں مگر امام بخاری کا دیگر جو اسالیم اور انداز ہے کسی سے نہیں ہو سکے کسی سے نہیں ہو سکے احمد الحمل آپ کے استاد ہیں عصاق کے دہوائے آپ کے استاد ہیں احمد بن صالح المصری کی آپ برکت ہیں سلمان بن حرب آپ کے استاد ہیں امام محمد آپ کے استاد ہیں امام ابن ابی شہبہ آپ کے استاد ہیں امام الجرق والتعدیل یہی بن مئین امام خالی کے اتاد ہیں امام دارمی آپ کے استاد ہیں اور آپ کے ارشت الانظم امام مسلم ہے امام ترمزی ہے امام ابن خزائمہ ہے امام ابو حاتم راضی ہے ابو زرع راضی محمد بن نصر المرمدی ہے ابن ابی آسن ہے جمع وفید ہزار و مشارق ہزار و شگر امام بخاری کے امام بخاری نے رسول اللہ کی حدیث وں کا امت کو شاہ پارا دیا یاد رکھی بخاری شریف جو ہے یہ موجزاتی کتاب ہے یہ صحیح حدیث کا سلم مجموعہ نہیں یہ فق القرآن و سنہ کی کتاب ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے بتائیے قرآن کریم کی سب سے وہ دبر تصییر کونتی ہے آپ کہیں صحیح بخاری ہے امام بخاری مفسر بھی تھے محدث بھی تھے امام بخاری فقی بھی تھے مجتہد بھی تھے مجتہد گھر بھی تھے لارے مجتہد امام بخاری ہیں حافظ زبی رحم اللہ فرمائے کرتے تھے امام حافظ حجت حجت راش فی فکو الحدیث مجتہد من افراد عالم کیا یگانا روز گا حسطی ہے امام بھی ہے امام حافظ بھی ہے حجت بھی ہے فکر حدیث جوٹی کا امام بھی ہے مجتہد بھی ہے امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی صحیح کے اندر جو انداز افتیار کیا ہے عجیب انداز ہے امام بخاری رحم اللہ تعالی نے تین ہلار آٹھ سو بیاسی ابواب اس کے اندر قیم کر دی ہیں کتنے تین ہزار آٹھ ہو بیاسی ابواب کین کی ہیں ایک ایک باب کے اندر کئی مسائل کئی مسائل کا حل پیش آئے امام بخاری نے صحیح بخاری کو فقہ سے پڑ دیا ہے یہ حملی کرتے ہیں صحیح بخاری پر اس لیے بخاری امت کی ضرورت ہے اس جیسی یہ کتاب نہیں بلکہ جامع ہے جامع کا مطلب کہ حدیث کی تمام انواع پر مشتمل ہے وہ حدیث جن کی ایک انسان کو زنگی میں ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے اور اس کا مجموعہ آر شامد بنتا ہے بخاری میں اقاعد ہے احکام ہیں احکام رکائق ہیں اور فتن ہیں شمائل ہیں آداب ہیں مناقب ہیں تاریخ ہے سیرت ہے مغازی ہے بخاری میں رسول اللہ کی حدیث سے بخاری کو بھر دیا سات ہزار پانچ سور بہتر حدیث سی بخاری میں تقرار ختم کرے تو چار ہزار حدیث رہ جاتی ہے سب سے مختصر کتاب سی بخاری کیا شانوری کتاب ہے محدثین اعظام نے اس کتاب کی اتنی خدمت کی ہے بال کے خال اتنی خدمت کی ہے اتنی خدمت شروعات لکھی ہے دنیا میں لگ بل سحی بخاری کی مرت پر شروعات ہیں بلکہ علامہ ابن خلطون جو آر سو آٹھ ہجری میں پیدا ہوتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع سحی بخاری دین العم سحی بخاری کی شروع امت پر کرز ہے جس نے آئیت یہ کرز نہیں چکایا بعض نے کہا فط الباری لا حجر تباد الفت علماء کہتے ہیں فط الباری کی بات گنجیش نہیں ضرورت دی بخاری کی شرع لکھنے کی اتنی بہترین شرع ہے مگر آر سو آر ہجری میں وہ بیان کرتے ہیں بطال ممشر کی کلا نے کی کلا نے کی مگر کسی نے بخاری کا حق ادار نہیں کیا امام بخاری نے باب قیم کی ہے اتنا وضع اتنا گیرائی باب ہے شارحین بخاری آئے سر پکڑ کے بیٹھ گئے اللہ یا بخاری کی مراد کیا ہو سکتی ہے یہ اندار کسی محدث کا نہیں ہے سادھ سادھ امواب ہیں جن کو بچے بھی سمجھ لیتے ہیں جن کو بوڑے اور عورت بھی سمجھ لیتی ہیں مگر صحیح بخاری کے امواب کو سمجھ جو امام بخاری نے امواب میں یہ علم جمع کر دیا ہے اس تک دس بہت مشکل ہے آپ سے ابن حجر جیسا انسان امام الدنیا ابن حجر کا لقب امام حدیث اور عجال دنیا کا امام ابن حجر احتمال اموم بخاری کی یہ مراب ہو سکتی ہے احتمال اموم بخاری کے یہ مراب ہو سکتی ہے احتمال سے بات نہیں بنے گی ہم وسوق اور امت بخاری کی یہ شرع امت پر قرض ہے آج جب اس شرع کو کسی نہیں پارا ہے اتنی عظیم کتاب ہیں امام بخاری نے فقہ کے انبار لگا دی ہیں اور حیران کن فقہ امام بخاری نے ذکر کی ایک ایک حدیث کو امام بخاری نے دو بار تین بار دس بار بیس بار تیس بار چونتیس چونتیس بار ایک حدیث کو لائے گئے یاد رکھئے جب امام بخاری ایک حدیث کو دو بار لاتے ہیں یا تین بار لاتے ہیں یا دس بار لاتے ہیں یا تیس بار لاتے ہیں سند کا فیدہ دیں گے اگر سند کا فیدہ نہیں تو مطر کا ضرور فیدہ دیں گے دنیا کو مرتعہ حیرت میں جان دیا بخاری نہیں حیران کھ بات فائدہ دیا صرف ایک حدیث سہی بخاری کے اندر جو امام بخاری نے اپنے سعبدالعزیز بن عبداللہ سے انہیں سلمان بن بلان سے اور انہوں نے اپنے استاذ سور بن زید سے انہیں عبداللہ صاحب غیر سے ابو حیرت سے بیان کی ہے رسول اللہ صاحب نے فروایا لَا تَقُونُ سَحَبْتَ يَخْرُجَ رَجْلُونَ مِن قَحْتَانَ يَسُوكُ نَاسَ مِن صاحب یہ ایک حدیث ہے بخاری کی جو امام بخاری نے بخاری میں دو بار صرف آئی بخاری کو سمنا یہ کوئی آسان کام نہیں میں نے شروع میں کہا تھا جہاں ہمارے علم ورقل کی انتہا ہوتی وہاں امام بخاری کی علم کی اتدا ہوتی ہے بخاری عظم تو کا امام تھا ایسا مجموع عمد کے سامنے پیش کیا کہ محدثین نے اپنی سندوں کے ساتھ بخاری کی حدیث وں کو پڑھ دیا کہ ساری کے ساری بخاری مسلم آپ سرن کبرہ محکی بھی مل جائے اس لیے بخاری پڑھانے والوں کو چاہیے پہلے سرن کبرہ بہکی کا مطالعہ کریں بخاری کے فام کے لیے امام بہکی کا علم چاہیے اور بخاری شان بخاری کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا جو انداز ہے فقہ میں اس کی کوئی نذیب نہیں ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور ابواب ایسا انداز امام بخاری کا کہ حدیثوں کے ساتھ ابواب قیم کرتے ہیں دنیا کو بتانا چاہتے ہیں بہترین فقہ اسلامی محمد صلی اللہ علیہ کی حدیث ہے اوپر حدیث پہ پڑا نیچے قرآنی آیات اور حدیث امام بخاری ایسے زبردست امام تھے اللہ تعالی نے آپ کو عزتوں اور رکفتوں سے نوالا ہوا تھا سلاسیات بخاری میں تئیس ہے کہ امام بخاری سے لے رسول سلم تک تین وادتے یہ تئیس ہے اس لیے بہت کم مستخرج بخاری پہ لکھی گئی ابو نیم نے لکھی اور کسی ایک دو اور نے لکھی ہے اور مسلم پر بیسیوں مستخرج جان لکھی گئے اس لیے کہ مسلم کی سند ہے وہ نازل ہے اور بخاری کی سند آلی ہے اور آخری جو حدیث ہے بخاری نے پانچ واسطوں کے ساتھ رسول سلم ثابت کی ہے اپنے ساتھ احمد بن اشکاب سے وہ اپنے ساتھ محمد الفضیل سے وہ مارک بن کاکا سے وہ گرہ سے پانچ واسطوں کے ساتھ اور یہ حدیث امام مسلم نے پانچ واسطوں سے اپنی صحیح دکھر کی ہے یہ حدیث امام تنزی نے جو امام بخاری کی شگد ہے پانچ واسطوں کے ساتھ حدیث کو ذکر کیا ہے محدثی اعظام نے بخاری کی خدمت کی بخاری کی شروعات لکھی گئی بلکہ اسرف اور اسرف بخاری کے ابواق پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ہر دور کے احمد بخاری کے بواق حل کرنے کی کوشش کی ہے کہنے والے نے کہا آیا کوئی فحول العلم حد رموض ما آیا فضول فحول العلم حد رموض ما ابداء من البواب من اسرار مہرین علم کو بخاری کے بواق میں جو وہ جو اسرار رموض ہے انہوں نے تھکا دیا ہے کوشش میں لگے ہیں کہ باب کا معنی واضح ہو جائے امام مخاری رحمت اللہ باب کر کے نیچے رسول اللہ کی حدیث سے لاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے امام صاحب کوئی فیصلہ نہیں کرتے بلکہ مطلع کے باب ذکر کر دیتے ہیں یہ نہیں ثابت کرتے یہ جائز ہے یا اصل کوئی ممانت یا حرمت ہے یا کراہت ہے چھوٹا سب باب قیم کر دیا نیچے حدیث صلاح کر اپنا موقع بادے کیا کائل علیم کے اور بھی آرہ ہیں اس مسئلہ میں لہذا مام کو عدد بتایا یہ جو اسطلاح ہوتا چھوٹے چھوٹے فروع مسائل میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بہلنگ والے کی شان میں کمی نہیں آتی کیا فیصلہ کریں وہ عالم ہے یہ جاہل ہے وہ بہت بڑا عالم ہے یہ چھوٹا عالم ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی مسلمان عالم ایک مسئلہ بیان کرتا جس سے آپ متفق نہیں کوئی باب نہیں ہے اس کے مطلق اپنے دل دبا میں کوئی باب نہ رکھے امام مخاری یہ میں بتانا چاہتے ہیں امام مخاری رحمت اللہ علیہ چار تین ہلار چار سو بیاسی باب قیم کی ہے ان میں سے ایک باب باب میزان کے حق اس امام رحمت اللہ تعالی نے قیم کیا وہ باب کیا ہے امام مخاری بتانا چاہتے ہیں انسانوں کے عمال اور ان کے اقوار ہوگی کہ مت تو لے جائیں گے اکشے ہو جو برے ان کا وزن ہو جائے گا ور حدیث لائے امام سیم خلون فی دین اللہ اقو آج فصبخ بحمد رب کا وز تقر بخاری اس آیت کو بھی مرد نظر رکھتے ہیں کہ اب باری آگئی ہے میں اپنے رب کی تصویح اور حمد اللہ کا بہت بڑا مل انام ہوگیا کچھ لوگ سے اللہ عدل اور انصاف کر دیں گے اب دیکھ لو جو کیا اس کا یہ وزن ہے کتنے معاند اور ملے ہیں جو اترازم کو مانتے نہیں اترازم کی تعویل کہتے ہیں یہ عدل اللہ انصاف کرے گا اللہ تو انصاف کریں گے مگر اللہ اعمال کا وزن بھی کریں گے دفاتر بھی تولے جائیں گے نام اعمال تولے جائیں گے وزن تولے جائیں گے اور ترازم دنیا میں ایک ترازم ہوتا ایسے ترازم ہے دو اس کے پڑے ہوں گے ایک اس کی ڈنڈی ہوں گی انصاف کا ترازم قیم ہو جائے گا اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا استردال ہے آپ خلاص کا رد کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث لائے ہے کلیمتان کلیمتان کلامان حبیبتان یہ صفت ہے اللہ الرحمان دو کلمے ہیں جو رحمان کا معبوب ہیں محبوبتان حبیبتان کا معنی محبوبتان اللہ تعالی کی صفت محبت ثابت ہوتی اللہ بھی محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کیسی ہے جیسے اللہ کے شان شان ہے اللہ کے شان شان جو محبت ہے انسانوں سے مطلع جو محبت ہوت انسان کرتے ہیں کلیمتان حبیبتان یعنی کلام محبوبتان یہ مانے ملے گا اور حبیبتان یہ صرف پھر دوسری صرف پھر تیسری صرف خبر مقدم سبحان اللہ بہ حمد سبحان اللہ مبتدہ موقھر کر دیا جب خبر کے اصحاف زیادہ ہو تو پھر مبتدہ کو موقھر لنا اچھا ہوتا ہے تاکہ سننے والے کا شوق بڑھے کلیمتان حبیبتان اللہ رحمان خفیفتان علل نسان سفیلتان فلمیزان وہ کیا چیز ہے فوراں بتایا جائے ازمت سبحان اللہ سبحان یہ ہمیشہ منصوب ہوتا اس کا فعل ہمیشہ مذبر ہوتا ہے سبحان علم ہے تسبیق جیسے اسمان کوئی اور نام ہوتا ہے سبحان اللہ وَبِ حمد ہی تو واو جو ہے اگر اس کو حالیہ بنائیں پھر عبارت ہوگی اصفی اللہ ملت بِ حمد میں اللہ کی تسبیق کے ساتھ اس کی حمد کرتا ہوں اگر واو کو آتفہ بنائے تو خیر عبارت بنی مصب اللہ وَا تَلَبَّسُ بِحَمدِ بِحَمدِ واو آتفہ ہے اور با عرف جار اس کا متعلق معذوف ہوگا اُسن علیہ بِحَمدِ پھر سبحان اللہ الگ جملہ وَبِحَمدِ سبحان اللہ وَبِحَمدِ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ یہ لاکر امام بخاری بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالی کی صفات اجلال کی طریق اشارہ ہے سبحان اللہ وَبِحمدِ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم کے اندر صفات اکرام کی طرف اشارہ ہے امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ اہل السلام اور جواب توسط ہونے اللہ کی صفات کیسے مانتے جیسے اللہ کے جائے میں چاندے مشبہ کی طرح مخلوق کے مشابہ قرار دے کر ان کا رد نہیں کرتے نام معطلہ کی طرح اللہ کی صفات کے ملکر ہے اللہ کی صفت آگی ازبط تو ہم نے مان لی اللہ کی صفت محبت مان لی اللہ کا نام الرحمن آگیا مان لیا اللہ کا نام العظیم آگیا مان لیا دو نام اور دو شفتیں اس حدیث میں ثابت ہوتی ہیں قلیمت آنے حبیبت آنے قلیمت آنے حبیبت آنے اللہ الرحمن یا رحمن نام کو ذکر کیے گا اللہ تعالیٰ کا اس لیے کہ مسجد کلامی ایک کلام کی ترتیب خاص ایک خوبصورتی کیلئے یا دوسرے اس کا یہ سبب بھی ہو سکتا ہے الرحمن فعلان کا وزن ہے کسی چیز کی مسجد کو ظاہر کرنے کے لیے الرحمن لاتے ہیں فعلان کا وزن لاتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین کی جو رحمتہ اتنی وسیح ہے اتنی وسیح ہے کہ تھوڑے پر بہت نوازنے پر وہ قادر ہیں کہ سبحان اللہ کہیں تو ترازوں کو بھر دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہیں تو کیا بات ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے حدیث ہے آپ اسے کہونا جو ہے ایک ہزار نیکی روزانہ کمائے ایک ہزار نیکی روزانہ کمائے صحابہ نے کہا اللہ کہنے یہ تو ممکن نہیں ہے نا فرمایا سبحان ربی و بحمدہ یہ کلمہ سو بار کہہ دیں ہزار نیکی لکھی جائیں گے یہ ہزار گناہ مٹ جائیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم العظیم تو کیا مطلب ہے العظیم کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہر وہ بات ثابت کریں گے جو اس کے شان شان ہے اور ہر اس بات کی نفی کر دیں گے جو اس کے شان شان نہیں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا مطلب یہ ہے عظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نظیر و نسلیل نہیں ہے وہ بے بس و بے مثال ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ بُحُوَا نَحَدْ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے یہ وہ کلمات ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کلمات کو پڑھنے والا کوئی انسان نہ مراد نہیں ہو سکتا اور یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے والا ذکر اللہ اکبر تسبیح اور تحبید تسبیح اور اللہ کی حمد کیا بات ہے اس کے لیے ایک لفظ تسبیح تحبید اور تحلیل بھی اس میں لا الہ الاہ کیلئے تحلیل استعمال ہوتا ہے دوسری طرف ہم چلے گئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ علیہ فرمایا سکیلتانے فیلمیزان خفیفتانے علالیسان زبان پر عدے کی بہت آسان ہے کوئی اشکت تکانی نہیں ہوتی اللہ کا ذکر انسان کو تکاتا نہیں ہے بلکہ انسان کی تکان اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے بخاری مسلم کی ادھنس ہے سیئن علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنوان نمی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے مسئلہ یہ تھا فاطمہ کہتی میں چکی پیستی ہوں گے آپ تو بچھالے پڑ گئے علی پانی نکالتے ہیں بس لیے درد کرتی ہیں اللہ کے نبی آپ کو باز غلام ہے وہ ہمیں نایت کر دیں مدا یہ تھا پہلی دفع گئے تو بات ہی نہیں کی شرم کے بارے واپس آگئے دوسری بار گئے سیدن فاطمہ نے احمد کی بابا سے یہ بات کی تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیٹا یہ جو غلام ہے میں نے بیج کر کہ صفحہ کے جو طلبہ ہیں کور افتاد علاقوں سے آئے ہیں مصاف کی طلبہ میں نے بیج کر اس میں خرج کرنا ہے دین کے طلب علموں پر نبی دنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کاٹ کر خرج کیا ہے اپنے بیٹی کی ضرورت کو پیشے کیا ہے اپنے دماغ کی تقلیب کو سہن لیا مگر جو طلبہ تھے ان کا خیال رکھا میری بیٹی میں اسے بہتر نہ بتا دوں تھکی آرہی ہو کہ دن بر کام کر دی ہو بیسر کو لیٹے تھے سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار اللہ اکبر چوتیس بار آپ پڑھ یہ کریں اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو بھی غلام دوں ثابت کیا ہوا کہ اللہ کا ذکر ہے اس سے انسان چھکتا نہیں ہے اور ذکر الہی ایسی چیز ہے جس میں انسان جی نہیں سکتا انسان انسان ہی نہیں رہ سکتا حیمان بن جاتا ہے یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ انسان کو انسان کو اللہ کا قرب اس سے نصیب ہوتا ہے بخاری میں حدیث ہے ایک نبی کو چوتی نے ڈس لیا تھا اس نے حکم دیا کہ چوتی کے بل کو جلا دیا جائے جلا دیا گیا اللہ نے وحی کی میرے بابو میرے نبی آپ کو ایک چوتی نے ڈسا آپ نے پورا کمہ جلا دیا یہ تو میرا ذکر کرتی ہے یہ تو میرا ذکر کرتی ہے چوتی ذکر کرے اللہ پہ غمبر کو منع کرے روڑ کے کیوں ایسا کیا کیا اللہ ذکر کرنے والے کو جلائیں گے ایک شخص آیا بورا تھا صحابی رسول کہتے اللہ کے رسول بورا ہو گیا ہوں اسلام کیا کمان پھیلے ہونے ہیں کہاں میں ہر حکم کو اسیان کر سکتا ہوں میرے بس میں نہیں رہا ہے مجھے کوئی ایسا عمل بترائیں کہ جس کو میں اپنی زندگی کے ساتھ لگا لوں اور اس کو ساتھ بات کروں قبر میں اس کو ساتھ لے جاؤ رسول اللہ صاحب نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے آخری بات یہ ہے تردی و غیرہ کے اندر حدیث ہے رسول صاحب نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے چک اس کی مثال یوں سمجھے اس کو دشمن اس کا پیشہ کرتا ہے وہ سر پر دوڑتا چلا جا رہا ہے آئے بھائے میرا دشمن مجھے برباد حلاق کر دے گا اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک قلعہ آ جاتا ہے وہ اس میں گز کر اس کو دروازہ بند کر دیتا ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے فرمایا یہ مثال ہے ذکر والے کی شیطان غری غیر مری دشمن ہے آگے سے پیچھے سے زائیں سے پھائیں سے اس پر حملہ آمر ہو جاتا ہے وہ حملے سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اللہ سے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاہ صلی اللہ کے حدیثوں کا قدردان بنائے موادسین اعظام کا قدردان بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکر بنا دے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت اور محبت پیدا فرما دے ہم جیئے تو اللہ کی محبت اور اس کی خشیت پر جیئے جیئے تو اللہ کی حب پر جیئے اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے جو پڑا پڑا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اور یہ عزید طلبہ اور طالبات یہ تحصیل کے قامل ہیں یقین جانئے ان کی بہت بڑی قربانی ہے ایک عرصہ تک ایک بدرستہ کے اندر آئے کر انہوں نے حصول علم کا یہ سفر تیہ کیا میں تو احران ہوں ماشاءاللہ طلبات کے دن بائی سریفی صاحب اکیس بچیوں نے صحیح بخاری شریف پڑی ہے یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے میں ان بچیوں اور بیٹیوں کو بھی وسیعت کروں گا میرے بیٹیوں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی ہے وہ اپنا بہت شارع ہوں اللہ تعالیٰ عبدالسلطی دین کا باسبان ہونا ہے اور اللہ کے دین پر قیم رہنا ہے اور رسول اللہ کی حدیثوں کو لعمت اللائم کی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کی حدیثوں کے جھنڈا ملامت کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ صدوہ ہے اللہ اپنے دین کی سربلندی کے ہمیں توفیق دے اور ہمارے اتنا کوششوں کو تہامہ پہاڑوں کے برابر کر دیں میں راستے میں آ رہا تھا کہ شخصیت میرے آنکھوں کے سامنی تھی اور بسافتہ دل سے دعائیں نکلتی اللہ اپنا بندہ جہاں بھی ترے بندہ لیٹا ہے اس نے رحمت کی برکہ برسا دے ان کو جنت کی راتیں دے اور حافظ عامر صدیقی برادروں یہ بھی تحصیل کے قابل ہیں حیران ہوتے ہیں اپنے باپ کا لگائے ہو گلشن اس کی عویاری کر رہے ہیں اور اس کے تحقیق کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے رہا ہے یہ جگر گوشے کی بات اور رحمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کہ روح القدس کے ساتھ مدد فرمائے اللہ اپنی نسرت کے ساتھ ان کی نسرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی اپنے خزانوں سے آسانی نازل کرنے بھائے ہماری محبتیں ہماری چاہتیں اور ہر حوالے سے ہم ان کے دست و باغو بننے کے لئے تیار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اتنا نیکیوں کو میں بھی بار ہاتھوں مجھے بخار ہو گئے راستے میں اب دست دن میں ادھر پراچی میں رہا نید بھی پوری بھی اتھکان جسم میں ٹینشن تھی بھائیوں کا حکم تھا اس حکم کی ادلی نہیں چاہتا تھا اور اللہ کی رضا کیلئے یہاں آگیا اب طبیعت بھی بہتر ہو گئی ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا انشاءاللہ پیاری اور خوبصورت بات کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ